کیا ہوتا ہے کنٹرول فائل کے اندر تمام ڈیٹا فائلز کی لوکیشنز پڑی ہوتی ہیں کہ ڈیٹا فائلز آن لائن ڈیٹا فائلز کتنی ہیں کدھر پڑی ہی ہیں تمام آن لائن ڈیٹا فائلز کو چیک کیا جاتا ہے ایک کے بھی ہیڈر کرپٹ ہوئے یا ایک بھی فائل کرپٹ ہوئی ڈیٹا فائل تو آپ واپس ماؤنٹ سٹیٹ پہ آ جائیں گے تمام کی تمام ڈیٹا فائلز جتنی مرضی ہیں اور تمام کی تمام ڈیٹا لاغ گروپس آن لائن ڈیٹا لاغ گروپس ڈیٹا لاغ فائلز ان کو لوکیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا کانسسٹنٹ ہیں آپریٹنگ سسٹم پہ پڑی نہیں ہیں then smoon چیک پوائنٹ smoon کو ٹریگر کرتا ہے اور smoon چیک آؤٹ کرتا ہے کہ کیا ڈیڈا فائل کنٹرول فائلز آپس میں سنگ ہیں اگر سنگ ہیں تو ڈی بی رائٹر کا لنک ڈیڈا فائلز کے ساتھ لاغ رائٹر کا لنک ڈیڈو لاغ فائلز کے ساتھ اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے اگر سنگ نہیں ہے تو ماؤنٹ اور اوپن کے درمیان ایک آٹومیٹک سٹیپ آپریٹ ہوتا ہے کالڈ انسٹنس ریکاوری آٹومیٹک انسٹنس ریکاوری کرواتا ہے اور وہ کون کروائے گا smoon کروائے گا اپنے بحاف پہ اگر انسٹنس ریکاوری کی ضرورت نہیں ہے تو ڈی بی رائٹر کا لنک ڈیڈا فائلز لاغ رائٹر کا لنک ڈیڈو لاغ فائلز کے ساتھ اسٹیبلش ہو جائے گا smoon ڈیڈا دکشنری like server processes وہ الاؤ کرے گا کہ آپ کے users now instance 100% consistent ہے consistent declare کیا جائے گا اس کا نیا scn number generate کر کے تمام memory structure, disk structure, background processes پہ replicate کیا جائے گا and now you are capable کہ کوئی بھی server process user process کے against generate ہو سکتا ہے وہ اس instance کے ساتھ communicate کر سکتا ہے اور جو بھی آپ ddl, dml, dll, dtc وغیرہ operate کرنا چاہتے ہیں you can do that one thing it's called open state open state کے پر data dictionary each and everything available ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہو سکے like یہ آپس میں intersync نہیں ہے تو پھر instance recovery ہوگی اگر instance recovery successful ہو جائے تو database open ہوگی else database واپس mount ہو جائے گی اب یہ دیکھیں آپ نے اگر mounting یا باقی intermediate states پہ جانا ہے تو کیسے جائیں گے you have to write down the startup command like میں یہاں پہ لکھتا ہوں startup no mount ابھی صرف آپ sg اور background process لوڈ کر رہے ہیں دیکھیں speed کے ساتھ چلا گیا ہے یہ database mounted یا open نہیں لکھا ہوا ہے اب آپ کو ایک ہی بار صرف startup کی command آپ دے سکتے ہیں چاہے startup open لکھ دیں mount لکھ دیں no mount لکھ دیں بعد میں change کرنا ہے تو alter database کی command alter database mount یہ صرف control files کی validity چیک کرے گا alter database open اب آپ کی data files and redo log files پڑی جائیں گی so ہمارے پاس three states اس لیے ہیں کہ اگر آپ کے پاس instance level پہ کوئی مسئلہ مسائل آ جائے تو database تو آپ کا even کے no mount میں بھی نہیں جائے گا memory سے regarding کے problems آگے اسے resolve کریں اگر instance up ہو جاتا ہے لیکن control file کے ساتھ something is wrong تو database mount نہیں ہو سکے گا وہ یہی پہ error دے دے گا کہ یہ control zero one dot ctl not found zero two dot ctl not found یا جتنی بھی ہیں so اسے backup and recovery کتھرو recover کریں اور اگر کوئی data file یا redo log file corrupt ہو جاتی ہے تو یہ open نہیں ہوگا یہ یہی پہ واپس error دے کے دوبارہ mounted state پہ چلا جائے گا وہ کہہ دے گا user zero one dot dbf not found یا اس کا header lock ہو گیا کیونکہ اس میں کوئی corruption ہو گئی ہے پھر viral attack ہو گیا ٹھیک ہے so three prime states ہیں جب آپ خالی start up لکھتے ہیں تو start up کا مطلب ہوتا ہے start up open read write آپ read write mode میں database کو up کر رہے ہیں آپ read only mode میں بھی database کو up کر سکتے ہیں یا آپ start up restricted start up restrict start up restrict اگر آپ کر دیں تو صرف وہ لوگ database کا ساتھ login ہو سکتے ہیں جن کے پاس create restricted session کی privilege ہے mean dbas non dbas لوگ sign up نہیں ہو سکتے ہیں یہ ذرہ تر کام اس وقت آپ کے کام آتا ہے جہاں پہ OLTP db's بعض ایسی بھی databases ہوتی ہیں جو three کہہ لیں کہ 24 by 7 by 365 ہیں انہیں بہت مسئلہ مسائل ہوتے ہیں like اس کا backup لینا کسی چیز کو rebuild کرنا so آج کل start up restrict نہیں use کیا جاتا بلکہ ایک new one feature ہے from 10G to onward which is called database quesing database quesay کر دیا جاتا ہے quesing یہ ہوتی ہے کہ آپ کو simple لکھنا ہے alter system quesay restricted اور جب database کو d کو ایسے کرنا ہے تو alter system no کو ایسے جب آپ as a sys dba first one command لکھتے ہیں alter system quesay restricted تو database کا status quesing ہوتا ہے quesay اس وقت status ہوگا جب تمام active sessions inactive ہو جائیں یہ کرتا کہ تمام active sessions کو inactive کر دیتا ہے inactive mean halt کر دیتا ہے جتنی بھی transaction چل رہی ہوتی ہیں انہیں بھی halt کر دیتا ہے abort نہیں کرتا roll back نہیں کرتا in doubted declare نہیں halt ہر چیز کو halt کر دے گا once تمام کے تمام non dba session halt ہو جائیں so then آپ نے backup recovery جو بھی آپ status چیک کر لیں quesay اگر ہو گیا status database کا backup recovery کرنی ہے indexes کو rebuild کرنا ہے tables کو move کرنا ہے statistics نئے calculate کرنے ہیں جو بھی آپ اپنے operations کرنا چاہتے ہیں کریں اور کرنے کے بعد database کو dequece کر دیں alter system no quesay اگر status quesay ہو گیا آپ کا even session drop بھی ہو گیا database forever اسی state میں رہے گا until unless no quesay command لکھیں ٹھیک ہے for dbas ایسے لوگوں کے لیے جو کہ database کو down نہیں کر سکتے restricted session میں آپ down بھی نہیں کرتے اپنے task اگر بھی سارے کے سارے operate کر لیتے ہیں اب آجیں shut down کی طرف جب آپ shut down کرنا چاہتے ہیں database کو again we have different states shut down کی different modes ہیں different states shut down آج یہ دیکھئے تعویز again shut down about i stand for immediate t stand for transactional n stand for normal ٹھیک ہے یہ electronic تعویز ہے بھائی ساب اسے ذرا word سے دیکھ لیں زیارت کریں اس کی ایک بار ان میں فرق simple خاصہ اچھا یہ بنا ہے بھوٹی بھی بہترین قسم کی اس فرق لکھا normal transactional immediate اور abort میں difference کیا ہوتا ہے abort کو چھوڑ کے باقی clean shut down mean کہ اگر shut down immediate normal کریں یا transactional کریں تو next time oracle instance recovery کے لیے smooth mark نہیں کرتا mean Oracle clean down ہوتا صرف ان تینوں میں difference کس چیز کیا یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ depict کیا جا رہا difference دیکھیں normal once آپ نے لکھ دیا shut down normal اور اگر آپ shut down کے آگے کچھ نہ لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا shut down normal 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 کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے shut down normal لکھ دیا نئے connections کوئی allowed نہیں کیے جائیں جی wait until current session ends جو connected users ہیں انہیں کبھی disconnect نہیں کیا جاتا until unless کہ وہ خود log out ہو جائیں یا آپ ان کے session kill کر دیں آپ کو خود session kill کرنا پڑتا جتنے بھی user logged in ہوتے ہر ایک unique session id ہوتا ہے یہ آپ یہ information get بھی کر سکتے ہیں ابھی database down ہوگی تھی دوبارہ ایک بار پھر log in ہوتے ہیں ہوتے 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 سیکھن ڈراؤپ ہو گیا تھا اس نے credential مانگ نہیں آپ یہاں سے information دیکھ نا چاہتے ہیں in the meantime تو describe v dollar sign session ٹھیک ہے اس میں set line size ہوا ہوا ہے user name sid logg log in 34 total sessions database کے ساتھ آپ کے established ہیں and you can look at یہاں پہ دیکھئے جی search sessions وہ unique session آپ سے پوچھے 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 blocking sessions hang analysis کچھ بھی check کر سکتے ہیں filter کس level پہ آپ نے لگانا ہے sid null تو جتنے آپ کے sessions ہیں session id کس user کے against ہے کون سا program run کر رہے ہے اور کس machine سے log in ہوا ہے یہ سارے 33 total consider کر رہے ان کی detail آپ یہاں دکھا سکتا ہے ہر ایک unique set ہے جتنے بھی اس وقت sessions established ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یا تو آپ kill کریں یا آگنوں کا wait کریں وہ خود log out ہو گا once آپ نے shut down لکھ دیا نیا تو کوئی connection نہیں بنے گا لیکن existing users chay ddl chlain dml chlain dll chlain dll chlain chlain جو مرضی چlain سب کو allow کیا جاتا اور جب تمام log out ہو جائیں تو shut down کا process begin ہو جاتا transactional ایسی نہیں ہوتی transactional میں جیسی آپ نے لکھ دیا shutdown transactional تو ایسے تمام لوگ جن کا session inactive ہے جو کوئی کام نہیں کر رہے ان کا session تو ایسی drop کر دیا جائے گا ہاں ایسے لوگ جنہوں نے کوئی transaction begin کی ہے کوئی insert update delete تو صرف wait کیا جائے کہ transaction complete ہو جائے اگر transaction begin کی ہے جیسی transaction commit یا roll back ہوتی ہے ان کا بھی session drop کر دیا جائے گا اور once سارے active users کا session drop ہو جائے shutdown کا process begin ہو جائے then immediate immediate بہت powerful shutdown ہے جیسی آپ لکھتے ہیں تمام inactive user active user ویسی log out کر دیا جاتے ہیں اور جن لوگوں کی transaction begin ہوتی ہے اسے خود explicit roll back declare کر دیا جاتا ہے اور roll back declare کر کے ان کا session drop کر دیا جاتا ساتھ shutdown کا process automatically begin ہو جاتا ہے شٹ down immediate کسی قسم wait wait نہیں کرتی active transaction کو خود roll back کر دیتی transaction میں آپ transaction complete ہونے کا صرف time دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ log out ہو جاتے ہیں خود session drop کر دیا جاتا ہے normal میں wait کیا جاتا ہے کہ کب آپ graceful way سے log out ہوں گے یا کب آپ کا session kill کر دیا جائے order system kill session آگے said serial دیں immediate اسی وقت آپ session drop اب abort میں ایسا نہیں ہوتا اب دیکھیں shutdown کا process کیا ہوتا shutdown just like startup startup میں آپ پتہ ہے کہ three states ہوتی ہیں startup میں آپ abstract کر سکتے رن ٹائم پہ کہ ٹھیک ہے جی آپ no mount سے mount پہ چلے جائیں یہاں break لگا دیں open پہ لیکن shutdown میں ایسا نہیں ہوتا once declare کر دی تو آپ کا اسے کہتے ہیں mutual exclusive program ہے یہ ہر حالت میں complete ہوگا اس میں states کیا ہوتی ہیں open سے database close ہوگی close سے database dismount ہوگی and dismount سے database shut down ہوگی اس کی بھی three states ہوتی close dismount shutdown لیکن آپ کہیں break نہیں لگا سکتے اس process کو obstruct بھی نہیں کر سکتے once لکھ دی shutdown اب چاہے وہ normal لکھ دی آپ نے گلتی سے shutdown normal اب user active بیٹھے میں چاہے وہ دو دن کے بعد log out ہوں لیکن آپ کا کوئی نیا connection نہیں بنے گا اور database کی جب تک shutdown ہو نہیں جائے گی وہ process کو obstruct نہیں کرے گا درمیان ہو کے ہی دن دبارہ آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں یا تو یہ طریقہ کہ تمام session kill کر دیں تاکہ speedily process ہو جائے یا آپ shutdown immediate کریں اب دیکھئے اس reverse جو بھی آپ نے startup کی command پڑی اس کا reverse کر دیں اس کے reversal میں like database آپ perfectly all right کام کر رہے تمام sessions اس کے ساتھ activated ہیں تمام background processes allocated ہیں like ckpt log writer db writer یہ آپ db cache ہے and redo log buffer redo log files data files control files once have shut down normal transactional یا immediate command دیں تمام active sessions logged off ہو گئے تو then جو sys dba user ہے وہ process begin کرواتا ہے سب سے پہلے checkpoint fire ہوتا ہے اگر clean shutdown ہے transactional immediate normal کام ایک ہی طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے checkpoint کو fire کرواتے ہیں checkpoint کیا کرتا ہے وہ دیکھتا log writer fire ہو گیا جو بھی redo log buffer میں ہے فائل پہ لکھا گیا جتی dirty buffers ہیں db writer fire ہوتا ہے تمام dirty buffers لکھی گئیں پھر checkpoint خود fire ہوتا ہے checkpoint خود fire ہوگا تو وہ control files اور data files کے headers کو update کرے گا ساتھ ہی smoon control take up کرتا ہے اور db writer اور log writer لیکن اس سے پہلے checkpoint fire ہوتا تاکہ guarantee مل جائے کہ memory میں کوئی بھی unchange یا undocumented چیز نہیں رہی memory میں جو بھی changes ہوئیں وہ data file اور redo log file میں لکھ دی گئی تو یہ بلکل وہی state ہے جو mounted state تھی this one is called close open سے close ہوگئے close سے dismount dismount and instance کی database کے ساتھ association ختم کر دی گئی so پہلے close database close کے بعد dismount ہوگئی and dismount کے بعد shutdown SGA deallocate کر دیا جائے گا تمام آپ کے background process kill کر دی جائیں گے اور یہ memory واپس operating system کو return back ہو جائے and this one is called your shutdown shutdown normal immediate transactional صرف ان کے process کو start up کرنے کا time different ہے باقی تینوں کام یہی کرتے ہیں آپ کو بتائیں normal نے wait کرنا ہے تمام لوگ log out ہوں گے تو یہ کام begin ہوگا transactional تمام transaction commit یا rollback ہوں گی تو یہ کام ہوگا immediate خود rollback کر کے کام automatic کر دے گا abort abort تھا abort shut down abort usually اس وقت ہو جاتی ہے یا تو آپ خود declare کریں یا اس وقت ہوگی اگر کوئی mandatory memory structure corrupt ہو جائے کوئی mandatory background process kill ہو جائے like آپ نے خود command دی kill minus 9 آگے process id کا نام تو kill immediate minus 9 depicting in a unix to kill that one process immediate ٹھیک ہے تو بھی shut down abort ہو جائے گی یا کوئی mandatory disk structure آپ کا available in a oracle time out limit دیتا آپ اس کے بعد shut down abort declare کر دیتا ہے shut down abort میں direct memory structure sweep کر دی جاتے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ data file control file یا redo log file کا process چلے گا okay i am going to flush this one video اور اس کے بعد the last one portion of current chapter پڑھتے ہیں that is black out and logging tracing ہے اور data dictionary کے چند ایک views ہیں